بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسپائرنٹس آج ہم بات کریں گے بلوچستان ایشو کے حوالے سے ایٹیز ویری ایمپورٹنٹ ایگزامنیشن پوائنٹ آبیو سے یہ پاکستان کا ایک ڈومیسٹک پریٹیکل ایشو بھی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی اہم پارٹ ہے خارجہ پالیسی کا اہم پارٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے اور افانستان کے ساتھ بھی پھر یہاں پہ گوادر پورٹ ہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی اس کی خاص سگنیفیکنس ہے اور پاکستان کی جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں افانستان کے ساتھ ہیں انڈیا کے ساتھ جائنہ کے ساتھ یو ایس کے ساتھ اس کو بلوچستان کے ذریعے سے ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس ایشو کو ہم سمجھنے کے لیے ایک سے زیادہ لیکچر کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اس اس ایشو کو اور اس طرح ہم اس کے جو سب ٹاپکس ہیں لائک دو آدھر پورٹ ہے سی پیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ریکوڈک ہے سرینڈک ہے ان پہ ہم سیپریڈ لیکچر کریں گے ہی چاہے یہ دو ہزار میں کے ساتھ میں چیزہ سٹارٹ کریں گے اسی طرح دوہزار دس میں جی کوسٹن ہے کمپیر اور کنٹراسٹی ریزسٹنس مومنٹ آف ایسٹ پاکستان ویڈی پریزن مومنٹ آب بلوچستان جس ریمیٹی اس کو مرمت کریں گی بٹن بویویل بی ٹاکنگ آباوٹ دی فال آف ڈھاکا جن ویویل کمپیر ایٹ ایکچولی افن بلوچستان میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے جس کو جہاں پہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گریٹر بلوچستان اور ارضہ کیا جائے بلوچستان کو ملک سے تو وہاں پہ جو انٹی پاکستان مومنٹ ہے وہ اس کو ہم انیلیسس کریں گے انسرجنسی والے سیکشن میں سیوازر پورٹ موڈ ہیو گریٹ سگنی فیکنس ان ایڈیشنڈو ایٹس اکنامک پوٹینشیل ناٹ اونڈی فاردی اپ لیفٹ اف بلوچستان بٹ فاردی نیورنگ کنٹریز لائک چینہ فارستان اینڈ سنٹرل ایشیا تو یہ دوہزر پانچ میں آیا گوادر پورٹ کی سلینی فیکنس کے حوالے سے اب جو گوادر پورٹ کے بارے میں کسٹن آئے گا وہ سی پیک کے حوالے سے ہوگا کیونکہ سی پینک سی پیک کا جو ادھر سے سٹارٹ ہے وہ گوادر سے ہوتا ہے یہ ہے بیسک ان فارمیشن بلوچستان کے بارے میں اٹھے دی لارجسٹ پروینس ویڈ ریسپیکٹو ایریا پورٹی تری پرسینٹ آف ٹوٹل ایریا آف پاکستان بلوچستان میں آباد ہے اور دوہزار سترہ کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل جو پاکستان کی آبادی کا جو بارہ شریعت چونتیس ملین لوگ ہیں وہ بلوچستان میں رہتے ہیں لکیٹڈ این ڈی ساؤس ویسٹرن پارڈ آف ڈی کنڈری گیو گرافیک لوکیشن اس کی آہ اس کے بارڈر پنجاب اور خیابر کا پنکہ سے ملتے ہیں نارسیس میں ایسٹ اور ساؤسیس میں یہ سندھ کے ساتھ ملتا ہے عربین سیس کے ساؤس میں ہے ساتھ ستر کلومیٹر لانگ اس کی گوزٹ لائن ہے ایران اس کے ویسٹ میں ہے افغانستان جو ہے وہ نارس اور نارس پر کنفلویم ساف سینٹرل ایشیا ساؤس ایشیا این ڈی میڈل ایسٹ یہ اس کی آپ کو میپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عربین سی ہے یہاں پہ یہ اس کی ساری کوسٹ لائن ہے اور ایران افغانستان خیبر پکنکہ پنجاب اور سینٹ اس کی اتنک پروفائل یہ ہے کہ بلوچ اس کی ٹوٹل آبادی کا باون پرسینٹ ہے ٹو پرسینٹ 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 ہیں جبکہ دیگر آبادی جو ہے بارہ پرسینٹ فبروئی ہزارہ سندھی منجابی قضبک اور ترکمین پر مجتمع ہے ہسٹوریکل پروفائل اس کی دیکھتے ہیں ہم بلوچستان has existed well before the 7th century uh 80 ڈی بلوچ لینڈ ایکٹڈ ایز بفر زون بیٹھین انسین ایمپائرز جیسا سنٹرل ریشن سنٹرل ایشیا اور پیٹش اڈیا کے درمیان اس نے بفر زون کے طور پر کام کیا بفر سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو تو بڑی ایمپائر جا سٹیٹ کے درمیان ڈیریکٹ بارڈر کلیش نا ہونے دی یعنی ان کے بارڈرز جو ڈیریکٹ آپس میں کنسائد نہ کرتے ہوں درمیان میں ایک سٹیٹ ہو it has been the trade route for ancient people of central asia india and the middle east and it was cradle of some of the earlier civilization of the world بہت سری انویز ہوئے جس کے بعد یہاں پہ social economic political and religious changes آئے ساتمیں صدی میں عرب نے عرب نے یہاں پہ حملہ کیا بلوچستان میں اور اس کے بعد جہاں کی عبادی کو گریجوری مسلمان کیا عرب رول کے آخری آخری آہ سالوں میں آہ بلوچ ٹرائپس نے اپنی سیمی انڈیپینڈنٹ کنفرڈ ریسز قائم کر لیں اور پھر عرب رول کے بعد جو ایران کی ریجنل ڈینسٹریز تھی انہوں نے بھی یہاں پہ رول کیا اور نا فشتوار حالات کی وجہ سے بلوچ لوگ جہاں پر سیکیور ڈیپورٹ اور میگریٹ ہوئے اس کے بعد بلوچ لینڈ پہ ان ڈینسٹیز نے بھی رول کیا غزنوی سلجوک منگول اور پرتگالی سولہ سو چھاسٹھ میں خانہ افقلات سٹیٹ آف خانہ افقلات پر فاؤنڈڈ انڈی پروینس آف بلوچستان مجھ لاسٹڈ ٹل نائنٹین فیفٹی فائیو اچارہ سو انتالیس میں بریٹش فورسز نے قلات پر قبضہ کیا اور بریٹش راج میں چار سٹیٹس ریکنائز کی گئی پرنسلی سٹیٹ جو قلات لس بیلا مکران اور خران تھیں اور انہی پک بلوچستان کا پرائز کرتا تھا پھر اٹھ سو چھتر میں ٹریٹی آف قلات ہوئی جس کے مطابق یہ یہ تمام کی تمام سٹیٹس جو ہیں یہ بریٹش پروٹیکشن میں آئیں بٹ دے ریمین انڈر دی رول آف خانہ افقلات لیکن ان کا اپنا سٹیٹس بھی مانٹین رہا دو دے وار نیور انڈر فل ایڈمن کنٹرول آف دی پٹیش دس دی دی سیئن ایس ٹو دی فیوچر آف بلوچستان واس لیفٹ ٹو شاہی جرگہ ای گروپ آف ٹرائبل لیڈرز آئیدر ٹو جائن آر انڈیا ایڈ ڈی ٹائم آف پورٹی پارٹیشن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کو جائن کریں گے تین سٹیٹس ایسی تھیں انہوں نے شروع سے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جائن کریں گی لیس پیلا خران اور مکران جبکہ خانہ افقلات نے آزادی اور ایک انڈیپننٹ سٹیٹس ڈیمانڈ کیا جو کہ اٹھار سو چھتر سے پہلے تھا بلا خیر بعد میں یہ پھر مارچ تائیس منیس سوٹالیس کو قلات پاکستان کے ساتھ ان کا الہاق ہو گیا اور یہاں پہ بھی ایک کنٹروورسی اور ایک کنفلیکٹ نے جنم لیا جو انسرجنسی میں تدیل ہو گیا خانہ افقلات کی بھائیوں نے بغاوت کر دی اور پاکستان کی خلافتی آرپا لیے تو یہ تھا بلوجستان کا مفصر تعرف اب ہم آنے والے لیکچرز میں پہلے تو جازہ لیں گے نیچرل سورسز کیا کیا موجود ہیں بلوجستان میں ریکوڈ ایک اور سینڈک جو پراجیکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم پرپوزڈ گیس پائر پلنگ پراجیکٹ ہیں ایران پاکستان انڈیا گیس پائر پلنگ پراجیکٹ اور دوسرا ہے یہ بھی دونوں دونوں روٹ جو ہیں گیس پائر پلنگ کے وہ بلوجستان سے بھی گزرتے ہیں اور اس لیے بلوجستان کی ایک بہت اہمیت ہے اس مسئلے کو حل کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں روٹ جہاں سے گزرتے ہیں پھر گوادر پورٹ جو ہے وہ جہاں پہ واقعہ ہے جس کی اپنی سگنی فیکنس ہے اور سی پیک کا یہ بہت اہم اہمیت کی حامل ہے سی پیک کی وجہ سے اور سی پیک کا روٹ بھی بلوجستان سے گزرتا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کی بہت اہمیت بن جاتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ لوکل جو بلوج پیپل ہیں وہ ان کی کیا گریوینسز ہیں ان پہ نظر دھڑائیں گے ان کے لیے کیا سٹیپ لنے چاہیے حکومت کو اس کو دیکھیں گے پھر بلوجستان میں جو انسر جنسی ہے کتنی دفعہ ہوئی اور اب موجودہ جو انسر جنسی ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوئی اور کیوں وہ ابھی تک چل رہی ہے اور اس ساری سیچویشن کا وی فارورٹ کیا ہے یہ ہم ان سب سوالات کا جو ہے رہاتہ کریں گے آنے والے لیکچرز میں تو اپنا خیال رکھیں and stay in touch بہت شکریہ موسیقی